اسلام علیکم دوستو ایک بگلہ صبح 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 اپنے خوراک کے انتظار میں سخبیاس بریج پر بٹھا ہوا ہے تاکہ کسی مچھلی کو کیپٹر کر سکے اس تھوڑے سے پانی کے اندر یہ ہے اس کی تصویر ہے اور وہ بڑی یہ جو تھوڑا سا پانی موجود ہے اس کو بڑی قریب سے سکین کر رہا ہے سلام علیکم دوستو یہ باجرے کی فصل کے اقب سے رسلو ہوتا ہوا سورج خوبصورت منظر یہ ہے وہ باجرے کا سٹا اس کا کوئی کانا بھی میرے میرے خواہ سنا ہوئے باجرے دا سٹا باگے بچوں تو اوڑے ہیں وہ پتہ نہیں آگے کیا کیا ہے بہت سنہرے رنگ کا بڑا سا تھال جو مشرق سے تلو ہو رہا ہے بہت سنہرے رنگ کے مورد یہ سورج صاحب بات تشیب لے ہیں اور ایک اور دن کا آغاز ہوا چاہتا ہے وہ فائٹر برڈ کی گرہ ہٹ والی آواز آ رہی ہے اب اسے جو کسی کو بان کر رہا ہے شیخ صاحب کی وجہ سے جو گاڑیوں کی اولٹ پولٹ ساری ہوئی تھی دوہزار بیس میں اس کو آج ریورس کر دیا گیا ہے اور کراچک سپیس کو وایا ملتان بھیجیا گیا ہے اور یہ 33 اپ 34 ڈاؤن جس کا نیکرال ہی وایا جانیا ہوا تھا اس کو واپس آج جانیا بھیجیا گیا ہے وہ آج سے یہ 33 اپ 34 براثتہ جانیا اور 15 اپ 16 ڈاؤن براثتہ جانیا جائے اور چMER یہ یہ بنے ہیں جبھو ڈاؤن جس کےpaper ڈاؤن جانیا اگر آیا کرے گی آئی تو چلی گئی جائے تاری گاڑی ہی ایسی سینڈرڈ پر مجمل ہے آئی تو حال کوئی نہیں ہے اس کا بھی شیخ صاحب کے نتنے گاڑیاں چلانے کے شوق نے ریلوے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے جو ریزرو رولنگ سٹاک ہوتا ہے جو امرجنسی کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کوچز اور انجنز وہ ساری نئے نئے گاڑیاں چلانے کے شوق نے تباہ برباد کر کے رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے آج ریل کو کوچز کی شاٹیج کا شدید سامنا ہے یہی کام اس نے دوہزار چھے میں کیا تھا جب جنرل جویدہ شبکازی نے آٹھ ٹرینوں کی سپیر ٹرینز بنا کے جو کھڑی کی ہوئی تھی لاہور اور کراچی میں ان کو نئی نئی گاڑیوں کا نام دے کے کبھی بھمپورد کبھی براغ کبھی سارسید کبھی جناہ کبھی نشتر ان کے نام سے چلا کے بیڑا غرق کر دیا اور جب دوہزار ساتھ میں بینظیر کے ڈیتھ پر سندھیوں نے وہ ساری ٹرینز جلا کے رکھ دیں تو وہ ساری کوچز بیوان جل کر راک ہو گئیں اور ریل آج تک وہ جھٹکے سے نہیں سنبھل سکی بیڑی مریم آج سنڈے اور یہ دین کا اکثر ٹائم جو میرے ساتھ گزارتی ہے ابھی میں سیجن آیا تھا یہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہے اور بڑی خوش ہے ابھی ہم لوگ کیپچر کریں گے فورٹی واناب کراکرم ایکسپریس اور پھر اس کے پیچھے تھرٹی تھری آپ ہے اس کو لیٹ فارم پہ آئی ہوئی ہے اور وہ سامنے فورٹی واناب کراکرم ایکسپریس اس کا جیو فورٹی اس کی لائٹ ویزیبل ہو رہی ہے اور مریم در کے بھاگ گئی ہے حالانکہ ناروڑی دردی رہی ہے ٹرین سے ہم نے سیجن آئی درو ٹو سیکس واپس ایکسپریس سٹینز پہ آیا ہے یہ دو دار بیس میں شہرمار ایکسپریس اور کراچے ایکسپریس اور یہ ایک کراکرم ایکسپریس کو بہت زیادہ برک کیا ہے اس نے اس کے بعد یہ گھڑ سٹینز پہ رہا ہے اور آپ جاہیے پھر ایکسپریس سٹینز پہ یہ مریم واپس آگئی ہے اور آج اس کی کوچز کافی بہتر تھی پہلے کی نسبت اور شین شائن جن جی ایم یو تھرٹی جو ریلوے کے بے توجہی کا شکار ہو کر اب قسم پرسی کی حالت میں ہے اس جدہ شاندار انجن ریل نے آئی تک نہیں خریدا مطابعت شہرمات ایک سٹینز مطابعت شہرمات کراف ایم ڈی کے پلانٹ میں تیار کیا گیا شاہکار ایم ڈی کمپنی جو ہے وہ جی ایم کمپنی کے انتر تھی جنرل موٹرز کے جو ایک ناز کمپنی تھی مگر بعد میں دوہزار آٹھ میں وہ دیوالیا ہونے کے بعد اس نے اپنا یہ جو ریلو انجن بنانے کا سیکشن تھا اس کو سیل آؤٹ کر دیا اور ایم ڈی مینز تھا الیکٹروموٹیو ڈویزن مگر اب ہے الیکٹروموٹیو ڈیزل جو پروگریسیو ریل انڈیانا کے پاس ہے مریم اور نور کے اوپر چڑھ کے گیٹ رائیڈ کا مزا لیتے ہوئے یہ فور سامر وان تھری لگتا ہے کیونکہ اس کی نوز کے اوپر جو یلو پٹی ہے وہ تھوڑے الگ ڈیزائن کی ہے مریم آہ مریم آہ مریم آہ وایک ہے ہاں داختوں کے جھونڈ میں تے کدرتی ہوئی ایک خوبصورا ترین خوبصورتی دیتی ہوئی ٹرین لیٹسی یو ترٹی کافی عرصے کے بعد 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 نہر کا خوبصورت بھا حول اور بھاگ دیت ہوتی ٹرین جی فوٹی آ رہا ہے گوڑ سرین کے ساتھ تیتلیاں ہر جگہ بہت ہوتی پھیڑیں ہیں یہ بدکوں کا فیملی ہے زد بی کے آج مجھے پیچھے کٹینرڈ رہے ہیں 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 اسے انجوائے کر رہی ہے اور ابھی فائل گروانا پا رہی ہے اس کو کپٹر کرنے کے بعد نبال بڑھیں گے موسیقی جانگ ریل فین رہیم بیارکان کے فیروز ملک جنہوں نے آئی سارے دن جانیا ریل فیننگ کی ہے بی بی ادری موجود ہیں وہ دکیبن ساری ٹرینز انہوں نے کیپچر کی ہیں موسیقی 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 موسیقی